نوجوانہ نے اسلام ہوتی ہی ملی بھائیو خطبات جنہ کا سلسلہ اخلافیات کے حوالے سے چھپ رہا ہے اسلام نے جو عداب اور طور طریقے جو اخلاف میں دیئے ہیں اس حوالے سے اگر امت مسلمہ کے نوجوان امت مسلمہ کے افراد اپنے آپ کو آگاہ کر لیں اور ان صفات سے ان عظیم اخلافی پہلوں سے اپنے آپ کو متصد کر لیں کہ جن کا درس اسلام نے حق اور آپ کو دیا ہے تو یقینا ہمارے بیچ پیار اور محبت کی فضاقائی ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر امن اور آشتی کا جو ہے گیوارہ ہوگا تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے سب سے عظیم پہلوں سچائی کے حوالے سے اسے قبل گفتو کیئے اور اس کے بعد اس کے مخالف جھوٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی قرآن سنت کی روشنی میں باقی اگر ہم سچائی کو ہم نہیں اپناتے ہیں جھوٹ کا سہارہ لے کر کے اپنے معاملات کو تیہ کرتے ہیں تو اسے کس کس ناجیے سے اور کس انداز سے ہمارے اور آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں کس قدر ہمارے معاشرے کو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں میں اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ خورت کو کرنے کی کوشش کروں گا جھوٹ سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک بہت ہی اہم اخلاقی درس ہمیں دیا ہے اور اسی چیز کے حوالے سے خاص میری توجہ ہے آج کے درس میں آپ کو سمجھانے کی وہ یہ کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے جب بھی ہمارے پاس کوئی بات ایسی آئے کہ جو ہمارے سوچ کو ہماری فکر کو کسی خاص رخ دینے کے تعلق سے تقاضی ہو تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس خبر اس بات کو من وحد فوراں نہ مان لیں بلکہ اس خبر کی اس بات کی تصدیق ہے اس کی ریالٹی کو دیکھیں کہ صحیح معنی میں یہ سچ پر مبنی ہے کہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ سامنے والے شخص نے اپنے ذاتی مفادات کے خاطر بہت سے مفادات ہوتے ہیں بیچے نہیں پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے بہت سی مرتبہ تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ باہم تو بھائیوں کو باہم لڑانا مقصود ہوتا ہے بہت سی مرتبہ مختلف اس کے مفادات ہو سکتے ہیں حاصل یہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی بات آئے تو اسلام ہمیں یہ اخلاف سکھاتا ہے یہ درست دیتا ہے کہ آپ اس بات پر من و ان فورا اس کی تصدیق نہ کریں اور اس پر عمل درامت نہ کریں عمل کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے قرآن قریب صورت حجرات جو بہت ہی اہم صورت مانی جاتی ہے اخلاقی معاملات کے حوالے سے اور معاشرتی مسائل کو بیان کرنے کے حوالے سے اس کی میں نے ایک آیت نمبر چھے آپ کے سامنے پیش دی ہے خطبہ مسئلہ کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاہکم فاسقم بین ابین فتبین اے ایمان والو جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے کوئی بات لے کر کے آئے فتبین تو تم اس کی اچھی طرح تحتریک کرنے فرمایا اَن تُسِبُوا قَوْمَ بِجَحَالَتٍ فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَاتُنَتْ ایسا نہ ہو کہ تم نے وہ خبر سنی اور لاعلمی کی بنیاد پر نادانی کی بنیاد پر نادانستہ طور پر تم نے اس کے مطابق عمل درامت کیا اپنا فیصلہ لے دیا کارروائے کرنے کا تو پھر بعد میں چل کر کے جب اس کی حدیقت پر آیا بہت شرد نہیں گئی سر تمہارا جو ہے جھوک جائے کہ کاش کہ میں پہلے جو ہے سوچ سمجھ لیتا کاش کہ میں اس کی تصدیق کر لیتا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں کل کو تمہیں شرمندگی اٹھانی گئی یہ سورہ قدرات آیت نمبر چھے ہے اس آیت کا پسمندر تو گرچے خاص ہے لیکن مقبوب اور تعلیم جو دی گئی ہے اخلاق جو سکھایا گیا ہے وہ بہت ہی عام ہے بہت ہی عام ہے اس آیت کا پسمندر جو بیشتر مفصلی نے ذکر کیا ہے وہ یہ ولی بن عطبہ بن عبی مغیر نامی ایک صحابی اس نام کے یہ صحابی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مصطفیٰ کے پاک دے قبیلہ بنی مصطفیٰ یہ قبیلہ مشہور قبیلہ ہے جب یہ اسلام لے آیا تو اس قبیلے کی زکاہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بن عطبہ بن عبی مغیر کو بہت کہ جاؤ قبیلے کے پاس اور وہاں کے لوگوں سے زکاہ حصول کر کے لاؤ یہ شخص وہاں پر پہنچے بھی مگر کسی وجہ سے در کر کے یہ واپس پلٹ آئے اور ریپورٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکاہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو زائد سی بات دے چکے معاملہ سنگین تھا کہ مسلمان ہو کر کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے چکے ہیں یہ قبیلہ پورا اپنے آپ کو مسلمان قرار دے چکا تھا اس کے تمام افراد اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کر چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تو زکاہت جیسے اسلام کے رکن کا ایک کار کر دینا بلاشوا بہت بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ایک دستہ منتخب کیا اور بات میں ذکر کیا ہے کہ اس دستے کو آسل صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ بھی فرما دی فوجیوں کا ایک دستہ ان کی خبر لینے کے لیے یہ روانہ بھی کر دیا اسی بیچ جو ہے قبیلہ بنی مصطفیٰ کے سردار کو خبر مل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی ہمارے حوالے سے خبر دی گئی ہے چنانچہ وہ اس قبیلے کا سردار ایک وقت لے کر کے اپنے کچھ خاص اخراج لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دیتے ہیں آپ کی عدالت کے پاس اور ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس کچھ ایسی خبر دی گئی ہے آئی ہے یہ خبر بالکل غلط ہے ہم جب اسلام بلا چکے تو زکاہ دینے سے انکار کرتے ہیں ایسا وہ ہی نہیں سکتے ہیں ہم اسلام پر خائف ہیں اور یہ کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کے دمائندے کا قتل کرنے کا ارادہ کیا یہ بات دیا تو اس سلسلے میں یہ آیت خاص طور سے نازل ہوئی ہے مگر مفہوم بہت وسیع ہے ہمارے اور آپ کے لیے امت مسلمان کے لیے بہت ہی اہم طرز اس آیت کے در دیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے فاسد کا لفظ استعمال ہوا ہے بلا شبہ جس سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ خبر دینے والے اشخاص افراد بلا شبہ تو ترے کی ہو سکتے ہیں کچھ افراد بلا شبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جن کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جا سکتا ہے مگر جب ایسا شخص تمہارے پاس خبر بالخصوص لائے کہ جس کی سچائی اور جھوٹ کے حوالے سے تم آشنا نہ ہو یا جس کے حوالے سے تم مطمئن نہ ہو تو بالخصوص ایسی بات کی تصدیق کرنا تو تمہارے لئے بہت ضروری کیونکہ ایسا نہ ہو کہ فیصلہ لے لو اور فیصلے کے بعد پھر اس کی حقیقت تمہارے سامنے آئے تو شدیم کی آج ہمارے اور آپ کے سامنے بلا شباہ اس کی حقیقت کو اگر ہم سمجھیں سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں کہ ہم عاملات جو بھی ہمارے پاس آئیں باتیں جو بھی ہمارے پاس آئیں خبریں جو بھی ہمارے پاس آئیں اس کی تصدیق کرنے کا ذہن اپنا بنا لیں تو بہت سے مسائل سے ناجات بھی لیا ہے سوشل میڈیا جو یقیناً خبر بسانی کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے حالات چینٹ کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے بلا شباہ بہت بڑی طاقت ہے لیکن اس ہتھیار کا بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اب وہیں فیلانے کے لئے خوف و حراس فیلانے کے لئے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں لوگوں کے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے اس طریقے سے جو باتیں آ رہی ہیں ہم ایسا نہ ہو کہ دین کی اس میں محبت میں اندر ہو کر کے بہت سے مرتبہ لوگ حدیثوں کا حوالہ دے کر کے اپنی طرف سے عربی عبارت بنا کر کے حدیث بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ چیز ہے اور ہم دین کی محبت میں مغلوب ہو کر کے اس چیز کو نوسرے کے پاس سورٹ فارورڈ کر دیں بہت سے مرتبہ کچھ ایسی خبریں آتی ہیں جو بلکل نازک اور حساس ہوتی جو ملک کی سیکورٹی سے انتعلق ہوتی ہیں جو لوگ کو خوف و حیرات میں ممتلا کر دینے والی ہوتی ہیں ہم بلا سوچیں سمجھیں ان کو جیسے ہم نے ان کو پڑھا ریٹ کیا فارورڈ کر دیتے ہیں بہت اہم معاملہ ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ناہیے سے ہم سوچیں کہ جو میں اپنے ہاتھ سے گل کر کے دوسری کی طرف بھیجنے والا ہوں یہاں پر دوسرے میں بھیجنے ٹھیک ہیں وہ اس کی ذمہ داری تھی اس نے غلط کام کیا وہ کیا اللہ کے حضور وہ جواب لے مگر اپنی طرف سے جو آپ چن چن لوگوں کے پاس بھیجنے ہو جہاں جہاں یہ میسس جو ہے آپ سینڈ کر رہے ہو تو آپ بھی ذمہ دار یہاں سے آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے یہاں سے آگے پھر وہ جتنا بھی اس کا سرکل بنتا رہے گا اس کی رنگ جتنی بھی بڑھتی رہے گی آپ سینڈ کر رہے گا اللہ کے حضور آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اس لیے بہت ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم باخبر ہو ہم انہی چیزوں کو دوسروں کے پاس جو ہے بھیجیں یقیناً اچھے حضور کے لیے معروف کے لیے خیر کے پھیلاؤ کے لیے حق کی بلندی کی خاطر آپ اس کا استعمال کر لیں ایک اچھے بات ہے لیکن یہ کہ وہی بواد وہی مجل کے لیے ہم دوسروں کے پاس پیش کریں بھیجیں کہ جو بلکل معتبر ہو مستند ہو اس کی ہم تحقیق کریں اور اسی طرح سے ایک اہم بات یہ کی ہے اس سلسلے میں کہ ہم اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بہت سے کتابہ کو سنتے ہیں اچھے بات ہے سننا چاہئے لیکن میرے بھائیوں ذرا خوش قدامن لیں ہر سپیکر کو سننا یہ دانشمندی نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس انہمین البیانی لسحرہ اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ورز کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں آدمی کے پاس اپنی بات کو رکھنے کا ایک بلکہ ہوتا ہے صلاحیت ہوتا ہے وہ غلط چیز کو بھی اس انداز سے آپ کے سامنے پروز دیں گے کہ آپ کو وہ بلکل ایک دم جو ہے بہت ہی حسین دکھائی دے گا بہت ہی خوبصورت وہ چیزیں لگیں گی وہ باتیں لگیں گی مگر جب ہمارے پاس بہت زیادہ علم نہ ہو اچھائی اور بڑائی کرنے کا بہت زیادہ بلکہ نہ ہو تو ہمیں انہی لوگوں سے دینی معاملات کو لینا چاہیے اچھائیوں کو لینا چاہیے دینی جو ہے اسپیکس انہی کو سننا چاہیے انہی خطابات کو سننا چاہیے جو قابل معطبت ہیں جو مستند ہیں جو قرآن و سنت کی روشی میں دو ٹوک بات کرتی ہیں آج بہت سے اسپیکس ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے روح نوام نتنے یا کتنے پیدا ہو گئے اللہ اکبر اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہلِ سنت والجماعت کا اس قدر مضبوط اور صلیق عقیدہ ہے اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ چاہے ہمارے بریلوی احبابوں چاہے ہمارے محنافوں چاہے سلافیوں یعنی اہل الحدیث جنہیں ہمیں کہتے ہیں اہلِ سنت والجماعت کا متفقہ کہ تمام اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عینِ ایمان ہے ان سے نفرت کرنا کسی بھی ایک صحابی سے ان سے بوس کرنا یہ ہے کفر ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن جو ہماری عوام کے زہر میں زہر ہو دینا چاہتے ہیں کچھ ایسے اسپیکس ہیں کہ جو اپنی چکنی چکنی باتوں کے ذریعے سے ہمارے سادہ لوگ عوام کو گمراہ کر دینا چاہتے ہیں میں نام نہیں دوں گا لیکن حق آپ اچھی دنکے سے جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بہت ہی ہوشیار اور دور رہنے کی ضرورت ہیں دلائی کی روشنی میں صحیح باتوں کو لینا غلط نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں جان لو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یقیناً یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں دلائی پیش کرتے ہیں بالکل صحیح بات ہے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چونکہ وہ انسان تھے سماجی انہوں نے زندگی گزاری تھی تو احادیث کے اندر کچھ رتب و یادیس آیا ہوا ہے کچھ چیزیں ان کے اندر آباسی جو چیزیں تھی علیہ اور وادیہ کے لیے جو چیزیں چلتی تھی دلائی پر حضیح بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیزیں چلتی تھی یہ تو ان کی آدالت اور سبچاری کا مبورتہ ثبوت ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو منوار بیان کیا لیکن ان چیزوں کو پھٹ کر کے ان چیزوں کو لے کر کے ہم اس مقدس گروہ پر عملی نہیں اٹھا سکتی وہ چیزیں صرف اس نظریے سے ہمارے سامنے آئے ہوئی ہیں ہم ان سے اچھا پہلو لیں خسن زن یعنی اچھا پہلو لیں اچھا پہلو یہ کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھیں کہ دیکھئے یہ غلطیاں اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی تاکہ ہم قلو سے بچیں ان کو بہت زیادہ ان کے محام سے بڑھانے سے بچیں مگر یہ کہ ان کے تعلق سے بددہ ہم ہو جائیں ان چیزوں کو پا کر کے ان کمیوں کو پا کر کے یہ ہمارے اور آپ کے کا حق نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لئے یہ جیت جو ہے مناسب نہیں کیوں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بے شما اگر کچھ چیزیں آپ کو ملتی نہیں ہیں تو آپ دوسرے بہنوں پر قدر کیوں نہیں دوسرے بہنوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ان کے حوالے سے وہ چینٹرز کو اب وہاں کو کیوں نہیں کھولتے جو ان کے فضائل پر ممنی ہے جو ان کے مناطق پر ممنی ہے مجموع طور سے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں چھار مرتبہ رضی اللہ عنہ مردعان کا لقص آیا ہوا ہے اللہ اُسے راضی ہو گیا یا وہ اللہ سے راضی ہو گیا اب کیا بچ جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا تم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو اُسے نعوذ باللہ اللہ تو اعلان کرنا کہ وہ راضی ہو گیا اُسے اور آپ جو ہے ان سے اللہ کو ناراض کر دینا چاہتے ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُلَّهُ بَغَتَطْنَاكُ الْحُسْنَ اللہ تعالیٰ نے تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے آپ جنت سے محروم کرنے والے کون ہوتے ہو وہ اصحاب رسول صلی اللہ جن کے حوالے سے چونکہ موضوع ایسا ہے میں اس سلسلے میں اگر چلا گیا تو دور تک چلا جاؤں گا اور شاید باتیں دیگر چھوٹ جائیں گی لیکن چونکہ حساس خاملہ ہے یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لہذا فوشل میڈیا کا ہم استعمال ضرور کریں مگر اُس کا یوسفل کریں صحیح استعمال کریں تعمیری کاموں کے لئے استعمال کریں تخریب کے لئے استعمال نہ کریں فساد کے لئے استعمال نہ کریں بے جینی اور سرحسین کی معاشرے کے اندر پھیلانے کے لئے استعمال نہ کریں اپنے عقائد کی فکر کریں اپنے دین کی فکر کریں اساسیات اور بنیادوں کی فکر کریں الحمدللہ اصحاب رسول صلی اللہ وہ پیلرز ہیں اسلام کے دین کے اگر اُنی کو کبزور کر دو گئے تو یہ تعمیر کبھی بھی برقرار نہیں رہے سکتا انہوں نے تو تب کچھ ہمارے ہم تک اور آم تک پہنچایا ہے اتنا لمبا زمانہ پیریٹ گزر گیا اگر پہلی ہی بنیاد کو پہلی ہی اٹ کو ہٹا دو گئے تو کسی بھی صورت میں یہ دین آپ کے پاس صحیح سارک میں ہی مہت سکتا لہذا ان حسنیوں کے حوالے سے بس ہمارے لئے کتنا کافی ہے سمجھنے والے کے لئے بہت سی چیزیں ہیں اُن کا حوالے سے اصحاب رسول کے حوالے سے میرے نبی نے فرمایا جس نے ان میں سے اصحاب میرے ساتھیوں میں جو ایک لبحہ پالیا میرے ساتھ تمہاری عمر بھر کی زدگی سے پہتے ہیں ہم اٹھائیں ات پر امبلی ہم اٹھائیں ات پر امبلی نبی نے فرمایا کہ تمہارا اہد پہاڑ کے برابر سرچ کرنا میرے ساتھیوں کے نصمد یا آدمد کے نصمد یا اس سے بھی کم کے برابر نہیں بہن سکتا اللہ ہم اہد پہاڑ کے برابر سونا سرچ کریں اور صحابہ اکرام نصمد جو بہت مد بہت ہی معمولی ایک طرح سے ایک پیمانہ تھا اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ اگر میرے ساتھی اتنا خرچ کرتے تو تمہارے اون پہاڑ کے برابر خرچ کیے سے بہتر ہے میرے نبی فرمائیں اللہ کے واسطے میرے ساتھیوں کو برخش دینا ان کو تم نشانہ بات منانا مگر میں جرت کرتا ہوں کہ ان حسنیوں پر اگلی اٹھاؤں اس لئے میرے بھائیوں اہل سنت والجماعت کا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہساس عقیدہ ہے بہت ہی سنجیدہ عقیدہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے کو اینے ایمان سمجھتے ہیں اور پر اگلی اٹھانے کو اینے کفر سمجھتے ہیں لہٰذا اس سلسلے میں کسی بھی صورت میں جو ہے کوئی جسی بھی شخص کی کوئی بھی تقریر کوئی بھی بات ہمارے نفیقے کوئی خراب نہ کرنے پا اسی طرح سے اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ آیا تھا یہ تحقیق نہ کرنے کا ہی روئیہ ہے نتیجہ ہے کہ اس سے قبل ایک مہدی کے حوالے سے اور مہدیوں کی بہت بڑی لبی تاریخ رہی ہے آپ تاریخ کم تعلیم کریں گے تو بڑی تاریخ رہی ہے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن پورے تمام کے تمام یعنی اتنی ساری نشانیاں اتنی ساری علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترد حدیث کے حوالے سے ہمیں ملی ہیں اس کے باوجود جو اینا گہرا نتو کھینا جو ہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیں ہم اس پر قلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں ہم اس کے جتے میں چلے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف کس کی چھت کا نتیجہ ہے تحقیق نہ کرنے کا لہٰذا یہ جو اخلاق ہمیں سکھایا گیا ہے یہ بہت ہی اہم اخلاق ہے معاشرے کے اندر امن اور سکون کے حوالے سے اپنا اپنے تمام تر معاملات کو صحیح ڈگر پر رکھنے کے حوالے سے دین کو صحیح صالح اور اس کی صحیح شکت میں برطرار رکھنے کے حوالے سے تحتی ایک ایسا جوہر ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ جس تغازو کو اور جس میزان کو اگر ہم نے اپنے پاس قائم اور دائم رکھا تو ہم ہر گھری اور کھوٹی چیز کو جو ہے چھتنی کی طرح جیسے چھتنی میں جھان کر کے جو ہے گرچ چیزوں کو اوپر ان کو لے لیا جاتا ہے اور جو پیور چیزیں ہوتی ہیں وہ چھن کر کے پیچھے جو ہے چھنی جاتی ہے تو جس طرح سے چھنی سے یہ تمام چیزیں جو ہے اچھی اور پری چیزیں الگ الگ کرنی جاتی ہیں اسی طرح سے اس مادلے تحتی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے دریئے سے ہمیں چھائی اور بڑائی کرنے تمیز کر سکتے ہیں کیا ہمیں لینا ہے اور کیا ہمیں چھوڑنا ہے اس چیز کے دریئے سے ہم جو ہے ہم دہل سیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم نے تحقیق کے مادلے کو چھوڑ دیا تحقیق نہ کی معاملات کے اندر تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں بدزنی بدگمانی یہی سے پیدا ہوگی کسی بھی شخص نے ہم سے کوئی بات کہی ہمیں کوئی بات بتلائی کسی کے حوالے سے اور ہم نے اس کے حوالے سے فوراً ایک رائے قائم کر لی ہم بدزن ہوگی اسی طرح ممکن ہے اس سے آگے چلے کر کہ ہم اس کے حوالے سے دیوت کرنے لگ جائے جسی نے ہم کو کوئی خبر دی ہم بدزن بھی ہوئے اس کے حوالے سے اور ممکن ہے اس کی پیٹ پیچھے ہم جو ہے اس کے حوالے سے چاچا بھی کرنے لگ جائے اور اسی طرح سے تو ہمیں لگنے لگ جائے مزید کہ مزید ہم جانے اس نے جو ہمیں بتلایا مگر اب مزید ہمیں جاننا ہے کہ یہ شخص کیسے یا اس کے جو جو راز ہیں جو چھپی ہوئی کوشیدہ باتیں ہیں دینوں آمان جاہے جوسوسی کا ہم تو ہمیں لگنے کا ہم یا اسی طریقے سے بدکمانی کرنے کی بات یا اسی طریقے سے غیبت کرنے کی بات یہ دینوں اپن اخلاقیاں ہیں جن کو اسلام نے سختی کے ساتھ جیسے بنا کیا ہے اسی سورہ خجرات آیت نمبر بارہ اللہ کو بطالہ ارشاد فرماتا یا ایوہن لذین آمانو تنبو کثیر منظر انباظ الزنی عز ولا تجسسو اے ایمانوارو بہت سی بدکمانیوں سے بچو بہت سی گمانات کرنے سے بچو انباظ الزن کیونکہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سارے گمان غلط نہیں ہوتے ہیں باز آپ اپنے بھائی کے حوالے سے اچھا سوچ رہے ہو اچھا حیال رکھتے ہو تو یہ تو مطلب ہے حسن الزن جسے کہتے ہیں یہ تو مطلب ہے لیکن سوے زن کسی نے کوئی بات کہی یا یہ کہ کوئی بات کہیں گی نہیں گئی بس آپ نے کچھ حالات دیکھے کسی کے اور کچھ چیئے دیکھی بس اس کی بنیاد پر آپ نے ایک رائے خائب کر لی ایک تفسرہ اس کے تعلق سے شروع کر لیا کسی سے اس کے حوالے سے تو ذکر کرنا شروع کر لیا تو یہ انباظ الزن کہ باز گمان گناہ ہوتے ہیں لہٰذا بددنی سے جو اسلام نے روکنے کا رکم دیا ہے اسی وجہ سے شروع میں ترجمہ کیا گیا اے ایمانوالو تم بات بہت سی بدگمانیوں سے بچو اس لیے کہ بدگمانی یہ گناہ ہے فرمایا وَلَا تَجَسْتَسُو اور نکٹوم میں لگو جسی کے کہ بیوب تلاش کرنے کے لیے کمیاں پانے کے لیے کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں جسی کا جو ہے لیٹر پا لیا چھپ کر کے پڑھ رہے ہیں دیکھیں کیا ہے کیا لکھا ہے جسی کی کوئی بات سننے کے لیے تو یہ تمام حرکتیں بلکل جو ہے انسانیت سے اتری ہوئی حرکتیں ہیں اسلام کی جو ہے آپ کو ہم کوئی اجازت نہیں دیتا یہ کسی طریقے سے ہم نے کوئی چیز پاری کسی عیب کے تعلق سے صحیح معامل میں ہمیں علم ہو گیا اب اس کی غیرہ موجود کی میں اس کو شیئر کر رہے ہیں اس سے بیان کر رہے ہیں یہی زیبن ہے اور اگر وہ چیز ہے ہی نہیں تو اسے تحمد خرار دیا اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دینوں بد اخلاقیاں کہ جو ہمارے معاشرے کے سکون کو امن کو گھارت کر دیتی ہیں اور وہاں بہت سے خرافات بہت سے ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے دونس سے دور ہو جاتا ہے اسلام نے ان تمام برائیوں سے ہم کو راک کر رہا ہے اور انشاءاللہ میں نے ابھی بہت مختصر ان تین معاملات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھیے اس کی حقیقت انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ کیپت کتنا بڑا جرم ہے ٹوہ ہمیں کسی کے لگنا اسلام نے کس قدر ہو اس کو ممبوض قرار دیا ہے یا اسی طریقے سے یوں ہی خاموخہ کسی کے حوالے سے کوئی دمان ہو جانا یہ کتنا بڑا جرم ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ جو ہے سما کریں گے اللہ روزارہ علیہ وسلم سے دعا ہے باری طالح ہم سبی کو قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے الہرہ والعالمین ہم سب کو جو ہے اچھے اور بہترین اخلاق سے لے سونے کی توفیق اتا فرمائے الہرہ والعالمین ہم سب کو حلال ہوسی اتا فرمائے حرام سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے الہرہ والعالمین جب تک ہم اس دنیا میں اسلام پر رہے ہیں جب اس دنیا سے جانا ہو اللہ علیہ وآلہمین ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ وآلہمین بارد اللہ علیہ وآلہم 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 وآلہم